بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اکیل فیروز آپ سے مخاطب ہوں میری سپیشلائزیشن فیروٹس پہ ہے اور مختلف فلوں کی پیداواری ٹیکنالوجی اور ان کے مسائل کے بارے میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا دوستوں کے بھرپور اسرار پر فلوں کی پیداواری ٹیکنالوجی اور ان کے مسائل کے بارے میں ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے کسان بھائیوں کو رہنمائی ملے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انجیر کی کاشت کے بارے میں بتاؤں گا انجیر کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فادیت ہے انجیر ایک سخت جان پودہ ہے اور یہ گرمی اور سردی کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اور اسے ہم آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اس کو پانی کی بھی کم ضرورت ہوتی ہے انجیر کا پودہ کھیت میں لگنے کے ایک سال بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے لیکن کمرشل پیداوار تقریباً تین سال کے بعد شروع ہوتی ہے ایک پودہ تقریباً 20 سے 25 کلو گرام پھل آسانی سے لے لیتا ہے پاکستان میں تازہ انجیر بہت مشکل سے دستیاب ہوتی ہے اگر انجیر کا باغ لگایا جائے تو اس سے ہم خاطر خواہ آمد ناصل کر سکتے ہیں پودے لگانے کا بہترین موسم جنوری فروری ہے لیکن پھیلی والے پودے بہت زیادہ سخت سردی کے موسم کے علاوہ باقی سارے موسموں میں لگایا جا سکتے ہیں پودوں اور لینوں کا درمیانی فاصلہ 18 فٹ رکھنا چاہیے اس طرح لگانے سے ایک اکڑ میں تقریباً 135 پودے لگایا جا سکتے ہیں انجیر کے پودے برانی ذریع تحقیقاتی دارہ چکوال میں دستیاب ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انجیر کی باقی اقسام اور اس کی باقی ضروریات کے بارے میں بات کریں گے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ